ہلو ایبری بان کیسے ہو آپ سبھی آپ سبھی کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت ہی اچھے ہوں گے اور ابھی میں یہاں پر کر رہی ہوں مندر کی صفائی کیونکہ ابھی نو دن دس دن ہو گئے ہیں نا تو اچھے سے مطلب روز تو ڈیلی ہوتی ہے ہم لوگ روزی اچھے سے صاف کر کے پوجہ ہی کرتے ہیں تو ویسے ہی میرے مندر کی بھی حالت ہو گئی تھی مطلب پولول جیسے اور اگر بطی لگاتے ہیں تو اس کے آرہ کھاک جو ہو جاتی ہے نا تھوڑا بہت تو وہ تو ہم صاف کرتے ہی رہتے ہیں لیکن میرے گھر میں اتنی زیادہ ڈسٹ آتی ہے نا بہت ہی زیادہ اور مطلب صاف کرتے جاتی ہوں لیکن آج کچھ مطلب اچھے سے جیسے ڈیپ کلیننگ کرنا چاہیے ویسے میں کر رہی ہوں تو ساری چیزیں میں نے نکال لی ہیں علماری سے کھالی کر لی ہے بھگوان جی بھی نیچے رکھ لی ہیں اور اس کے مطلب وہیں پہ رکھتے جا رہی ہوں سائیڈ میں میں نے نیچے نہیں رکھے ہیں اس طریقے سے اور آج جو وائٹ والا میں نے پیپر میرے پاس تھا تو وہ میں اس میں لگا دوں گی مطلب وہ والے ہیں یہ جو مجھے کرتی میں مطلب اندر جو کر آتے ہیں نا اس میں جو کرتی کے اندر لگے ہوئے تھے وہی میں نے نکال لیے اچھے لگ رہے تھے اور کیونکہ میں نے جو اس کے پیپر بچھایا ہے تو ہلکی سی بھی گرم راکھ گر جاتی ہے نا تو پھر وہ پورا خراب ہو جا رہا تھا اسی لئے میں نے لگا دیا ہے یہاں پر میں ناستہ بنا رہی ہوں اپنے پتی دیو جی کے لیے اور بنا کیا رہی ہوں بنی گیا ہے اور پتہ ہے کیا ہوا آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہیں بلکل صحیح والی بات تو کیا ہوتا ہے جب بھی مطلب ناستہ ریڈی نہیں ہوتا ہے نا تو یہ اچانک سے بولیں گے کہ کچھ ناستہ ہے تو میں پھر نامنا نہیں کرتی ہوں میں جھوٹ بول دیتی ہوں بہت بڑی جھوٹ بول دیتی ہوں میں کہہ دیتی ہوں ہاں ناستہ بنا ہوا ہے اور ایک دم سے پھٹا پھٹ سے آتی ہوں اور بلکل پانچ منٹ میں میں کوئی بھی کچھ بھی رکھا رہتا ہے نا تو دماغ بھی نا اس ٹائم نا سوچتی رہتی ہیں کیا بناو کیا نہیں بناو ایک دم پھٹا پھٹ سے جو بھی چیز رہتی ہیں نا ایک دم پھٹا سے میں نے نکالی اور بنا ڈالتی ہوں اور مجھے مجھے مسکل سے پانچ منٹ ہی لگتا ہے اب کیا ہوتا ہے نا بھوک کبھی کوئی اپنا ایک نیم تھوڑی ہوتا ہے کی بلکل فکس ٹائم پہ لگی گی بھوک تو بھوک تو کبھی بھی لگ سکتی ہے کسی کو بھی لگتی ہے تو ان کا بھی ایسے ہی حال رہتا ہے ایک دم فکس ٹائم میں نہیں کھائیں گے اور آج دیکھیں بلکل صوبے صوبے نو بجے ناستہ کر رہے ہیں ایسے لیکن کبھی نو بجے تو چائے بھی نہیں پییں گے تو ایسے گیارہ بجے بارہ بجے کھانے کے ٹائم پہ ناستہ ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے ایک دم پھٹا پھٹ سے اپنا کام چھوڑ کے آدھی صفائی کی تھی مدلہ مندر کی صفائی ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے آواز لگائی سامنے والے کمرے میں بیٹھے ہیں تو ناستہ کر رہے ہیں میں دیکھ کر آگئی ہوں میں نے کام میں اور ابھی اندر کا کام ہے جو وہ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے سابودانہ بھی گو دیا ہے میں کیونکہ آج میرا فاسٹ ہے مجھے بتانا نہیں چاہیے لیکن آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہاں دی بتانا نہیں چاہیے فاسٹ رہتا ہے تو اس لیے بتا رہی تھی کیونکہ میں نے سابودانہ دکھا ہے تو وہ میں اپنے لیے تھوڑا سا بناوں گی اور کیوں کہ جب میں ان کے لئے نہصتہ بنا رہی تھی تو میں نے ایسا ہونا نہیں چاہیے میں جب ایسا لگتا ہے کہ ان کے لئے نہصتہ بنا رہی ہوتی تو کوئی نہصتہ جب اچھا بنتا ہے تو ایسا لگتا ہے آج کھا لیتے تو اچھا رہنہ تو میں نے کیا کیا پتہ ہے جب میں نے رات کو تھوڑا سا گھول بنایا تھا میٹھا والا آٹے کا تو سکر ڈال کے گھول بنایا تھا میں نے سوچا میٹھے والے گل گلے ہوتے ہیں ہم گل گلے بولتے ہیں تو وہ بناوں گے میں لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا اور نئی بنانے دیئے تو اس وجہ سے میں نے رکھ دیا پھر میں نے اس کو پتلا کر کے پہلے گل گلے کا حساب سے میں نے کیا تھا تو پھر میں نے پتلا کر کے اور ان کو میٹھے والی روٹی بنا دی تو انہوں نے وہ کھا لیے اور چائے اور توس دے دیئے اب میں آگئی ہوں یہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کے بہت کمنٹ آتے تھے پہلے کہ میں بگوان جی کو کپڑے نہیں پہناتی تھی تو میں نے ایسا لیے نہیں تھے اور ان کے ناپ کے مجھے ملتے نہیں تھے تو یہ پھر میں بڑی مسکر سے دھوڑ دھاڑ کے ہواں سے لے کر آئی ہوں تو وہی میں ان کو پہنا رہی ہوں سیٹ کر رہی ہوں لیکن پھر بھی کافی بڑے ہیں پھر بھی میں نے پہنا دی ہے میں نے سوچا اب دوبارہ سے جاؤں گی تو دیکھوں گے اور چھوٹے ملیں گے ان کے سائز کیے نہیں ملتے ہیں تو اسی لیے میں نہیں لے کر آئی تھی اور اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے یہ تو معلوم ہے پہنانے چاہیے کپڑے تو میں سبھی بھگوان کے لیے مطلب جو پیتل سوری پیتل کے ہوتے ہیں جو کیا بولتے ہیں ان کو جو بھی میں غلط بول رہی ہوں تو بتا دیجئے گا تو بس وہ ان کو میں نے پہنا دیئے ہیں اور کنیہ جی کو بھی پہنا دیئے ہیں لڈو گوپال کو رادے کشنے کو بھی پہنا دیئے ہیں تو اب دیکھئے میرا مندر کتنا سندر لگ رہا ہے سچ میں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس ٹائم پہ تو یہاں پر نہ تھوڑی سی لائٹ نہ ٹھیک نہیں رہتی ہے اس وجہ سے میں نے دیکھی موبائل کی لائٹ جلا لیئے اور اتنا سندر لگ رہا تھا مندر اور یہ وائٹ والے جو پیپر میں نے بتائی تھی وہ میں نے لگا دیئے ہیں ابھی ابھی میں نے پوجہ بھی کر دیئے سیدھے نہا کے اور پھر میں مندر کو صاف کرنے میں لگ گئی تھی کام میرا صبح ہی ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے مندر کو چھویا اور لڈو بھی چڑھا دیئے میں نے اور بس پوجہ پارٹ بھی ہو گئی ہے سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا دیکھتے رہا بہت اچھا لگ رہا تھا مندر میرا اور آج کل میں ابھی کوشس کر رہی ہوں کہ دونوں ٹائم دی پک جلاوں گھر پہ تو اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پوجہ پارٹ ہو گئی ہے اور ہم میں کروں گے اپنے تھوڑے سے کھانے کی تیاری تو یہاں پر آلو میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے صبح ہی کر لیے تھے میں نے تو ان کو میں نے یہاں پر رکھ دیئے تھے تاکہ تھنڈے ہو جائیں تو میں ان میں سے صرف آدھے آلو ہی یوچ کروں گی تو تھوڑے سے آدھے نہیں آدھے سے بھی کم ہی میں چھیل لوں گی آج بوائل آلو کر کے میں سابودانہ بنا رہے ہوں اور ایسی پیسے آر نہیں کروں گی بس میں بنا لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں ہلو بے بان گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سبھی ابھی ابھی سارا کام میرا ہو گیا ہے کھانا پینہ ناستہ جو بنایا تھا وہ بھی ہو گیا ہے اور پجا پڑ بھی کر دی تھی ملت اس سے پہلے اور بس ابھی میں بال سکھائے ہمیں نے تھوڑا سا گی لے تھے تو سوک گئے ہیں بال کھانا بھی میرا بن گیا سمپساز ڈال چاوالی بنایا روٹی بھی نہیں بنائی روٹی رات کی رکھی ہوئی تھی تو نہیں بنائی مطلب روٹی نہیں بنائی دیکھیں میں کیا لائی ہوں میں نے کیا لیا تو میں خوب ساری مندی لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں کتنے پراکار کی لائی ہوں چلی آپ نے دیکھاتی ہوں لیکن ان کو اس ڈبے میں رکھنا پڑے گا یہ والے وال والی میں اس والا میرے ڈبے میں باری ہوئی ہے تو اس میں میں رکھ لوں گی تینوں کو اچھے اچھی والی ہے کلر ملٹی کلر ہے اور سمپل والی ہے اور انڈا کار کی بھی ہے تو یہ سب میں اس میں بھر لے رہی ہوں اور یہاں دیکھو اتنی گرمی میں یہاں لیٹا رہا تھا پتہ نہیں کیس ٹائپ کا ہے یہ پوری گرمی میں اس کو وہاں باہر نہ ٹی بھی دیکھ رہا ہے اور نہ پنکھے میں چالی بھی نہیں کیا اور ایسے لیٹا ہے بہت تیز والی گرمی نگر ہے یہ کارتک باہر آجا آجا کیا دے گا یہ لسی پیگیا ہے چرا چرا کے کل میں نے دیکھ خالی گلاس رکھا ہے کارتک کو دیکھو ملٹا اس نے پوری لسی پی لیا ہے لسی پینے کے بعد اور خالی گلاس پیر اچ کے اندر رکھ دیا کل میں نے لسی جادہ بن گئی تھی تو وہ بچ گئی تھی تو پیر اس نے ابھی کھا کھا ہم کن کھا ہوئے ابھی کھایا تھا کونسا والا دیں یہ والا دوسرا لینا تھوڑا سا لینا زیادہ نہیں لینا اور اتنی تیز دھوپ ہو گئی ہے دیکھو ابھی اسے اور ابھی زیادہ ٹائم لے نہیں ہوا ہے آلو میں نے ویل کیے تھے سووے تو میں نے آدھے کی سابودانہ بنا لیا آدھے رکھے ہوئے ہیں پر کھانا پینا کھا کے ہم نے وہ نیاں رکھ دی ابھی کچھ چیز میں نے نہیں اٹھائی ہو ملتا وہ جھوٹے والے برتن ہے اور یہاں پہ کھانا رکھا ہوا ہے دال چاو چھوٹو سا مٹکا یہ نبھارا مٹکا بھر گیا اور اس دن مامی کے ہاں گئی تھی نا تو لیکھ کر آئی تھی ایک مٹکا ہوئی والا ہے اور ابھی میں بندی رکھ رہی ہوں یہ دیکھئے کہ یہ ملٹی کلر ہے آئیے محرون کلر کی ہے اور سب سے اچھی مجھے یہ والی لگی تھی تو اسے انڈے کار کی ابھی اس میں ڈب بھی میں بھر رہی نا تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ والی جو بندی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اتنی اچھی بندی مجھے مل گئی ہے نا یہاں سے میں لیتی نا اپنے یہاں کے سٹور سے تو بہت مہنگی ملتی ہے مطلب کی دگنا ریٹ ہے اور جہاں میں کمپنی جاتی ہوں وہاں مجھے اتنی سستی ملی سچ میں یقین نہیں ہو رہا پانچ روپے ڈب بھی مجھے مل گئی ہیں اور کافی ساری بندی ہیں اور یہاں سے لیتے ہیں نا تو مطلب آتے ہیں ایک انکل ہر اپتے آتے ہیں تو انہوں نے دس روپے ڈب بھی کر دی تو میں کئی دنوں سے نئے لے رہی تھی کہ آپ نے مہنگی کر دیے ہیں تو اس وجہ سے اور بس میں نے یہاں پر تین ڈب بھی لے لی لالچ کی وجہ سے کہ اب پھتہ نہیں ملیں گی یا نہیں اور بہت اچھے اچھے کلر کی ڈیزائن کی اور ملٹی کلر کی ایک میں نے انڈیا کار کی لیے بہت اچھی لگ رہی ہے وہ اور یہاں پر تھوڑا سا اگنور کیجئے گا چائے بھائی کے کپ ڈالے ہیں اور میرا جو ہے نا کچھرا وہ سب ڈالا ہوا ہے تو بس یہاں پر میں ساری ڈب بھی کو ملدہ ان کو کھول اس میں رکھ لوں گی اس میں رکھے رہنے سے کیا ہے نا کہ جب بھی میں کھولوں گی نا تو وہ گر جاتی ہیں دو چارٹھو ایسے کر کے چھوٹی جو ڈب بھی میں آئی ہیں تو اس میں نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ بار بار کھولنے سے وہ گر جاتی ہیں تو دیکھیں ابھی ہی گر گئی تھی اور یہ بال والی جو میری ڈب بھی ہے مطلب وال ہے جو اسی میں میں ساری بھر کے مکس کر کے رکھ دیتی ہوں جو مجھے جس کلر کی لگانی ہوتی ہے نکال لیتی ہوں لگا لیتی ہوں اور بہت اچھی لگتی ہیں بس ان سے ایک ہی بھی ہے پتہ نہیں کیوں بندی لگانے سے نمرا ماتھا جہاں پہ بندی لگی ہوتی تو کھج لاتی ہے تو میں یہاں وہاں یہاں وہاں گھر کے دن بھر میں لگاتی رہتی ہوں اور میرا بندی کا مطلب جو ماتھا ہے ہاتھ ہے نا وہیں وہیں جاتا ہے تو پھر میں اس کو ٹچ کرتے رہتی ہوں یہاں وہاں کرتی رہتی ہوں تو لگاتی رہتی ہوں یہ والی دیکھیں کتنی ہے سندر لگ رہی تھی سچی میں بہت ہی اچھی اور خوب ساری تھی بہت اچھی بندی مل گئی ہیں تو کیسا لگا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو امیت کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا پلیس اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور ہم ملیں گے اپنی نیشٹی ویڈیو میں تب تک کیلئے تھنکیو بائی بائی یہاں پر میں ایک بندی لگا کے بھی دیکھ رہی تھی